اسلام علیکم ویلکم ٹی فور ٹیٹوریلز ابھی ریسنٹلی انسپیکٹر لیگل کی جوبز آئی تھیں جولائی دوزار چوبیس میں تو زیادہ تر لوگ ابھی تک اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ ایگزام کب ہیلڈ ہوگا انٹریوز کب ہوں گے تو ابھی تک ریسنٹلی جو پی بی ایسی نے اس کی انوازمٹ نہیں کی جیسے انوازمٹ ہوگی پلینر میں آ جائے گی لیکن اس سے پہلے ماضی میں جب انسپیکٹر لیگل کی جوبز آتی رہی ہیں پی بی ایسی میں تو انہوں نے کت کتنا ٹائم لیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس زفر پی بی ای کتنا ٹائم لے سکتی ہیں اس سے پہلے دو ہزار بائیس میں بارویں مہینے میں انسپیکٹر لیگل کی جوبز آئی تھی اور وہ پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئی تھی 357 سیڈز تھی جس پہ 2367 لوگوں نے اپلائی کیا تھا اگزام ہیلڈ دو ہزار تیس کے ناویں مہینے میں اگزام ہیلڈ ہوا تھا اب دیکھ لیں دو ہزار بائیس کے بارویں مہینے میں ایڈ آ رہا ہے اور دو ہزار تیس کے ناویں مہینے میں یعنی کہ تقریباً ایڈ آنے کے نو مہینے بعد انہوں نے ریٹن ٹیسٹ لیا اور انٹریو جو انہوں نے لیا ناویں مہینے میں انہوں نے ریٹن ٹیسٹ لیا اور دو مہینے بعد گیارویں مہینے میں انہوں نے انٹریو لے لیے اور جو فائنل ریزارٹ انہوں نے ڈیکلیئر کیا تھا وہ کب کیا تھا جی دو ہزار چوبیس کے چھٹے مہینے میں یعنی کہ آپ کا جب انٹریو ہو گیا تو اس کے تقریباً سات مہینے بعد انہوں نے فائنل ریناسمنٹ کی تھی کہ کون کون اس جوب کے لیے سیلیکٹڈ ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ دو ہزار بیس میں بھی انسپیکٹر لیگل کی پی بی ایسی میں جوب آئی تھی جو کہ جس کی لازٹ ڈیٹ تھی سیونت منت اور ٹوٹل اس کی تین سو اٹھارہ سیٹس تھی جس میں تین ہزار چھہ سو چالیس لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور اگزام help دو ہزار بیس کے پہلے مہینے میں اگزام help ہوا تھا تو اب اندازہ لگائیں کہ دو ہزار بیس کے ساتھیں مہینے میں ایڈ آیا اور دو ہزار اکیس بھی نہیں دو ہزار بائیس کے پہلے مہینے میں جا کر انہوں نے اگزام help کیا یعنی کہ تقریباً دیڑھ سال بعد جا کر انہوں نے اگزام help کیا اس جاپ کے بعد دیڑھ سال بعد انہوں نے ریٹن ٹیسٹ لیا اور انٹرویو جو انہوں نے پلین کیا تھا وہ کیا تھا پانچویں مہینے میں یعنی کہ جب ریٹن ٹیسٹ ہو گیا تو اس کے چار مہینے بعد انہوں نے انٹرویو لیا اور جو انہوں نے فائنل ریزالٹ ڈیکلیئر کیا تھا وہ کیا تھا انٹرویو کے ایک مہینے کے بعد تو یہ ہے پی پی ایسی کا پرانا ریکارڈ جو کہ پی پی ایسی کے جو ویب سائٹ پر جو پلینر ہے وہاں پر ملود ہے تو آپ یہاں پر جا کر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں اس جاب کے لیے کیا کیا کتنا ٹائم پی پی ایسی نے لیا تو ابھی کے لیے ابھی تک انہوں سمنٹ نہیں ہوئی جیسے انہوں سمنٹ ہوگی تو میں بھی ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ کو بتا دوں گا تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کے ساتھ سبسکرائب کر کے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور کوئی بھی سوال ہے تو کومنٹ کر کے ضرور پوچھئے گا اس کے علاوہ انسپیکٹر لیگل کی ریسپونسیبیلٹیز کیا ہیں اس پر بھی ہماری ایک ویڈیو ہے وہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر یہاں پر شو ہو جائے گی اور اس کے علاوہ انسپیکٹر لیگل کا سلیبس کیا ہے اس کی تیاری کہاں سے کرنی ہے اس کے بارے میں بھی ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پر مل جائے گی تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا شکریہ خدا حافظ